اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے شخص تھے وہ دوسرے خلیفہ تھے دنیا کے سب سے بڑے عادل اور انصاف پرور خلیفہ رہے ان کی حکومت کا جو رقبہ تھا وہ بائیس لاکھ مربع میل یہ پورا ایریا یہ پورا علاقہ اس وقت ارتالیس ملکوں میں پایا جاتا ہے اس امیر الممنین کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا مچھلی کھانے کا اور اپنی اس خواہش کا اظہار انہوں نے اپنے غلام یرکہ سے کیا یرکہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ یرکہ آج دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کا فش کھانے کا اور اس کے بعد ہی حضرت عمر فاروق یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھلی جہاں بکتی ہے وہ یہاں سے آٹھ میل دور ہے اور اس مچھلی کو لانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے آٹھ میل آنا اور جانا پڑے گا اس طرح سولہ میل کا سفر کرنا پڑے گا چھوڑ دو اس خواہش کو رہنے دو یہی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں خواہش کا اظہار کرنے کے بعد یہ سوچ کر اسے منع بھی کر دیتے ہیں ان کے غلام یرکہ نے سوچا کہ پہلی مرتبہ امیر الممنین نے اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے اس لیے میرے لیے بہت اچھا موقع ہے ان کی خواہش کو پورا کرنے کا اور ان کو مچھلی کھلانے کا لیکن اس غلام کو یہ بھی تھا کہ اگر حضرت عمر فاروق نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا اس مقصد کیلئے گھوڑا کا میں نے استعمال کیا تو مجھے ڈاٹیں گے اور وہ اس مچھلی کو نوش نہیں فرمائیں گے اس لیے غلام یرکہ نے بری ہوشیاری سے کام لیا اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کی نماز پڑھ کر کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور ان مہمانوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے اثر کا وقت آ جائے گا اور اثر کے بعد ہی فارغ ہو جائیں گے تو غلام یرکہ کو لگا کہ ایک اچھا موقع ہے مچھلی خرید کر لے آنے کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو میری غیر موجودگی کا اندازہ بھی نہیں لگ پائے گا اور اس طرح میں پہلی مرتبہ ان کی کسی خواہش کو مکمل کرنے کا ذریعہ بنوں گا چنانچہ یرکہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پیچھے نماز زہر عدا کی حضرت عمر فاروق مہمانوں کے ساتھ باتچیت میں مصروف ہو گئے یرکہ نے عربی و نسل گھوڑا لیا اور فوراں وہ پہنچ گئے سمندر کنارے یا دریہ کنارے وہاں سے مچھلی لی فوراں آ گئے جب وہ آئے تو حضرت عمر فاروق مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے اثر کا وقت نہیں ہوا تھا گھوڑے پر گرد و غبار لگ گئے تھے چنانچہ یرکہ کو لگا کہ حضرت عمر فاروق نے اگر گھوڑا کو دیکھ لیا تو سمجھ جائیں گے کہ میں نے گھوڑے کا استعمال کیا ہے اس کو میں لے کر کہیں گیا تھا چنانچہ یرکہ نے اس پورے گھوڑا کو جا کر نہلا دیا اور اس کو صاف کر دیا تاکہ پتہ بھی نہ چل سکے کہ میں گھوڑا کو لے کر کہیں گیا تھا اثر کی نماز یرکہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جب امیر الممنین گھر تشریف لے گئے تو یرکہ نے کہا کہ آج آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور جلد ہی آپ کی خدمت میں مچھلی پیش کیا جائے گا یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراں گھوڑے کے پاس پہنچتے ہیں گھوڑے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے بعد کان کے پاس ہاتھ کو لے کر جاتے ہیں امیر الممنین اور یرکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یرکہ تم نے گھوڑا کو نہلا دیا ہے گرد و غبار کو صاف کر دیا ہے لیکن تم کان کے پاس پانی ڈالنا بھول گئے کان کے پاس ابھی بھی گرد و غبار ہے تم نے میری خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے مچھلی کھلانے کے لیے گھوڑے کا سفر کیا اور آٹھ میل تم گھوڑا کو لے کر گئے آٹھ میل واپس آئے اس طرح میری خواہش کی تکمیل کے لیے گھوڑا نے آج سولہ میل کا سفر کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور میں میں کیا جواب دوں گا کل جب میدان محشر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نفس کی تکمیل کے لیے اپنی خواہش کے لیے سولہ میل تک گھوڑے کو دوڑایا اس کا سفر کرایا تمہیں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا میرے اندر ہمت نہیں ہے میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کا دعا کرو میرے لئے اور اس کے بعد امیر الممنین یرقا کو حکم دیتے ہیں کہ اس مچھلی کو لے جاؤ اور مدینہ میں غریبوں کے درمیان تقسیم کر دو اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے لئے بھی دعا کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لئے حساب کتاب کا معاملہ آسان ہو جائے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھئے ان کا اخلاق دیکھئے آج ہماری آفس میں آج ہمارے اداروں میں کوئی معمولی سا بوس بن جاتا ہے آفسر بن جاتا ہے وہ اپنے معتحت پر ہر طرح کا ظلم کرتا ہے ہر طرح کا اتیہ چار کرتا ہے اس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے ذرہ برابر اس کا وہ اعزاز نہیں کرتا اس کی تقریم نہیں کرتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے معتحت خادم اپنے پیئے اور غلام نہیں بلکہ جانور کا بھی گھوڑے کا بھی اتنا خیال رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ گھوڑا بے زبان جانور ضرور ہے لیکن اس کا استعمال اپنے ذاتی کام کے لیے اپنے نفس اور خواہش کی تکمیل کے لیے ہو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ ہمبرداشت نہیں کر سکتے ہیں میرے کسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں ہونا چاہیے میدان محشر میں اگر سوال و جواب ہو گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ہے ان کا انصاف ہے ان کا جو کیسے اپنے رایہ کے ساتھ برطاو کرنا ہے حصل سلوک کرنا ہے اس کی واضح مثال ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اس واقعہ سے آپ نے کیا سکھا کمن سیکشن میں ضرور لکھیں اس چینل کا سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر اگر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کیجئے پھر ملاقات ہوگی